اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دوستو آج آپ کے ساتھ مچھلیوں کی کہانی شیئر کرنی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑی جیل میں تین بڑی مچھلیاں رہتی تھیں تینوں آپس میں دوست تھیں ایک اگٹھی جیل میں تیرتی اور وہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھیں لیکن تینوں آدات اور خسائل میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں پہلی مچھلی بہت ذہین تھی اور ہر کام کرنے سے پہلے بار بار سوچتی اور سوچ بجار کرنے کے بعد کام کرتی جبکہ دوسری مچھلی بہت زندہ دل تھی اور سوج بوجھ کی مالک تھی عدیت کے محل پر نظر رکھتی تھی اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتی جبکہ تیسری مچھلی لا پرواہ تھی اور یقین کی مالک یہ یقین کر کے رکھتی تھی کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور یوں لا پرواہ تھی اور اپنی حفاظت کا خوش خیال نہ رکھتی ایک دن تینوں مچھلیاں جیل کے کنارے گھوم رہی تھیں ایک مچھلی کی نظر دو مچھلیوں پر پڑی وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک مچھلی دوسرے کو بتا رہا تھا کہ اس جیل میں مچھلیوں کی بہت کسرت ہے لہذا ہم کل یہاں مچھلیوں کا شکار کریں گے مچھلی چپکے سے وہاں سے اپنی دوسری ساتھیوں کے پاس پہنچی اور گفتگو اس نے سنی ان کو بتا دی مچھرے کل یہاں اس جیل میں مچھلیوں کا شکار کرنے آ رہے ہیں لہذا ہمیں حفاظت کا بندبست کرنا چاہئے پہلی مچھلی جو ذہین تھی اس نے کہا کہ ہمیں اس جیل کو چھوڑ دینا چاہئے اور نیر کے رستے کھلے دریاء میں چلے جانا چاہئے دونوں دوسری مچھلیوں نے اس کی بات بات توجہ نہ دی اور وہ ہی رہنے کا کہا تو پہلی مچھلی خاموشی سے جیل چھوڑ کر ساتھ بیتے دریاء میں چل گئی دوسرے دن مچھرے اپنے دوسرے ساتھیوں کے امراء آئے حسب پرگرام جال لے کر آگے انہوں نے آ کر جیل میں جال پھینکا تو دونوں مچھلیاں جال میں پھنس گئے اکل اور سوج بوجھ کی مالک مچھلی نے اپنے آپ کو مردہ کر لیا کہ جیسے وہ مری ہوئی ہے مچھروں نے جب اسے مردہ پایا تو اٹھا کر اسے دوبارہ جیل میں پھینک دیا اور وہ چکے سے وہاں سے باگ گئے لاپرواہ مچھلی کو مچھرے پکڑ کر لے گئے اور بزار میں لے کر بیج دیا جہاں سے گاک لے گئے اور یوں اپنی لاپرواہی کے سبب وہ اپنی جان گوا بیٹھی یہ تھی دوستو تین مچھلیوں کی کہانی تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمیں ہمیشہ ہر کام وقت پر کرنا چاہیے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے لاپرواہی سے بڑے نکلا لاپرواہی نہ کریں ایسے موقعوں پر احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے آج کل کرونا وائرس آیا ہوا ہے ہمارے لوگ کیونکہ تھوڑا سا ان کو یہ بھی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا یا ایسی ہے تو اس طرح کی چیزوں سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے کوئی بھی کام ہے جس طرح بھی ہے جیسے بھی ہے اس میں احتیاط ہماری بہت زیادہ تو یہ کہانی سنانے کا مصدر تھا کہ آپ کو اس سے معلومات ہو چیزیں آپ کے سمجھ نہیں آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی ایسی چیزیں جوانا وہ کریں جو آپ کے لئے فائدے مند ہیں خاص کر چھوٹے بچے بزد ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو اس طرح ہمیں ان سے جوانا ان کو سمجھانا چاہیے یہ نہیں کہ جو ان کے نقصان کے لئے ہے وہ بھی ہم ان کو دے دیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بچے کے پاس چھوٹے بچے چھوٹے بچے کے پاس موبائل پڑا ہوئے ہیں ہم اس کو یہ نہیں دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس نہ کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے نا ہمارے بچے آگے جو ہے وہ بچ سکیں برائی سے بچ سکیں کیونکہ آج کل کا معاشرہ بہت بھی خراب ہو گیا اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لئے ہمیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ان کو چلانا پڑے گا ورنہ وہ بچے ہم سے نکل جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہم سائنس اکنامکس اور باقی تمام چیزیں پڑھتے تو رہیں لیکن جو اصل چیز ہے قرآن پاک اس سے ہم دور ہو جائیں تو مربانی کریں اپنے آپ کا اپنے بچوں کا معاصرہ کریں ان کو دیکھیں چیک کریں ان کو کیا کریں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں سبسکرائب بیٹ بیل کے ساتھ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولئے see you soon